حضرت امام حسن عزاد گان جن کا بچمن میں وسائل ہوا ان کی یہاں پر قبریں ہیں حضرت سمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ تظہرہ سیدت النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بڑے بڑے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مائی حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مرکزیہ نبر اسی قبرستان میں آئے یہ جنرد البقی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیار قبریں ہیں جب کوئی بندہ مردہ ہے جنازے ہوتے ہیں مسجد نبی شریف میں تو یہ تیار شدہ قبریں ہیں قبر ذرا پرانی ہوتی ہے ان کا کوئی ٹیم لیمٹ ہوتی ہے تو اسی قبر پرانی کو کھاڑ کے نئی قبر بناتے ہیں اور پھر وہ اس میں نیا مردہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اب یہ راستہ نہیں تھا تو قبرستان کے درمیان سے ہی ہم گزر کے تیسرے خلیفہ راشد سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرکد ہے انور کی طرف میں جا رہا ہوں اسلام میں کچھی قبر کا ہی حکم ہے قبر کچھی ہی ہونے چاہیے اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے مطابق ہے اور یہاں پر ساری قبریں کچھی ہی ہیں یہاں پر یہ کچھ قبریں تھوڑے مختلف ہیں انہوں نے مٹی کے اوپر یہ بجری ڈالی ہوئی ہے اس کی یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا ہوگا اس طرف یہ قبریں کچھی ہیں اور اس طرف یہ قبریں مٹی کے اوپر یہ بٹے پڑے ہو گئے ہیں روڈے سے شمار دیکھیں قبوتر بقی کے قبرستان میں یہ قبوتر دیکھیں بے شمار غولوں کے غول بے شمار قبوتر نہیں ہے یہ دیکھیں قبروں پر یہ ادھر آ رہے ہیں ہماری طرف واہ واہ سلحان اللہ یہ عضب عثمان بنی حضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں ہیں عضب عثمان بنی تھرڈ کھلیفہ اسلام یہ ان کی قبریں ہیں یہ جو ہم نے آپ کو پاڑنا تدارا ہے یہ عود کا پاڑ ہے حضور نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ کے ساتھ محبت کرتے ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوسٹر مدر دائی مائی حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مرکدی آنگر ہے مائی حلیمہ سعادیہ یہ شہدہ عود کی غالباً کچھ صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان کی یہاں پر یہ قبر ہے یہ غالباً شہدہ عود صحابہ اکرام میں سے کچھ جو شہید ہوئے تھے ان کی یہاں پر ابھی تو قبریں انہیں چھوڑی دی ہیں یہ نام نشان بھی یہ ہے یہ ہے شہدہ عود کی کچھ قبریں بجنر الوکی میں اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ دیکھیں پلکل چھوٹی قبریں ہیں یہ بڑے لوگوں کی قبریں ہیں بڑے اڈلٹ بالے غفرات کی لیکن ان کی سائز چھوٹا چھوٹا ہے ہمارے ہاں بڑے بڑے قبریں اور بڑے بڑے قطبے اور بڑا بڑا سنگیں مرمر ہوتا ہے وہ سارا دنیا ہے دین کے ساتھ اس چیز کا کوئی تعلق نہیں اس پورے جنت الوکی میں کوئی بڑی آپ کو لمبی قبر نظر نہیں آئے گی پورے جنت الوکی میں آپ کو قبوتر بہت زیادہ نظر آئیں گے یہ قبوتر بالکل بہت زیادہ بڑا پڑا ہے یہ قبر ہے یہ غالباً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی چچا جان یا امام مالک رحمت اللہ تعالی کی قبر ہو سکتی ہے یہاں پر یہ دو قبریں ہیں ایک یہ یہ والی یہ کسی بڑے بڑے عظیم صحابہ اکرام میں سے رضوان اللہ تعالی علیہ و اجمائین یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہمیاں ان کی قبریں ہو سکتی ہیں چونکہ انہوں نے یہ نشانات مٹا دی ہیں لکھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے تو بڑے اقابر افراد میں سے یہ قبریں ہیں یہ کچھ قبریں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب جادوں کوئے ہیں حضرت الرحیم حضرت عبداللہ قاسم بچ میں نے مجھن کا وسائل ہوئے ہیں یہ ایک دیکھا ہے حضرت صحابہ حضرت عماللہ علیہ وآلہ حضرت عماللہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہاں پر قبر ہے یہ 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 یہاں پر یہ جو آپ کو دیوار نظر آ رہی ہے وہاں پر عزت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ یہ مرکہ دیانور ہے یہ بقی کے شورے میں ہی ہے ابھی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ